عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلیٰ مقاموں کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ احقاف کے رکو نمبر ون کی آیت کے ساتھ سورہ احقاف قرآن مجید کا پوٹی سکس نمبر کا سورہ ہے جو پارا ٹونٹی سکس میں ہے ملکل شموع میں سورہ احقاف کے کچھ فضائل جو تفسیر بروحان میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اس سورت مجیدہ کی ہر روز یا ہر جمعہ تلاوت کرے وہ دنیا میں ہر قسم کی گھورات اور آخرت میں ہر طرح کی خطرے سے محفوظ رہے گا تفسیر مجموع بیان اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حدیث نباوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تمام زمین پر چلنے والے انسانوں سے دس گناہ نکیاں اس کے نام آیا عمال میں درج ہوں گی اور دوسرے نسخے میں ریگ دنیا سے دس گناہ نکیاں درج ہوں گی اور اس کے دس گناہ معاف ہوں گے اور دس درجات بلند ہوں گے حوائد القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے منکولے کے جو شخص اس صورت کو لکھ کر آبے زمزم سے دھو کر پیے گا تو لوگوں میں محبوب ہوگا اور اس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے گا اور جس چیز کو سنے اس کو فراموش نہ کرنے گا اس کو لکھ کر اپنے حفاظ کرنا ہر مطلب کے لئے مفید ہے اور اس کو دھو کر اس پانی سے مریض کو غسل دیا جائے تو وہ بائزن پرودگار علمیں بائزن پرودگار علم سہتیاب ہوگا اگر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو جنات کے شرح سے محفوظ رہے گا اور لکھ کر سر کے نیچے رکھے تو جنوینس کے شرح سے محفوظ رہے گا یہ تفسیر فوائد تفسیر مجموع بیان میں بھی تفسیر مرسقال میں بھی تفسیر انوار النجف میں بھی لکھا ہے تلاوت سے مراد ایسی تلاوت جو اقل ضمیر کو بیدار کر دے اور جس میں غور فکر اور عمل شامل ہو سورہ احقاف کی پہلی آیت کی تلاوت کے شرف میں حصل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتا ہوں جو سب ہی کو فیض و فائدہ پہنچانے والا بے حد مسلسل رہم کرنے والا ہے حامیم حامیم آیت نمبر دو تنزیل من الكتاب اللہ العزیز الحاکیم ترجمہ اس کتاب کو تارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بے حد زبردست طاقت والا عزت والا عزیز اور دانائی کے ساتھ گہری حقیقتوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے تفسیر نمبر میں لکھا ہے کہ حامیم کے الفاظ حروف مہین کرنے سے استرشارہ ہو سکتا ہے کہ اس قدر سادہ حروف تحجی سے قرآن جیسی حظیم کتاب کا وجود میں لانا کتنا بڑا موجزہ ہے جب اختیشان قدرت یہ ہے کہ وہ حروف تحجی کے الفاظ استعمال فرما کر اگر قرآن جیسی حظیم کتاب بنا دیتا ہے تو انسان جیسی حظیم مخلوق اگر قرآن پر عمل کرے تو خدا اس کو کیا سکھ کیا بنا دے گا آیت نمبر تری ترجمہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق بامقصد دلکل ٹھیک ٹھیک سچی حقیقت کے طور پر ایک مقررہ مدد تک کے لئے پیدا کیا ہے اب جن لوگوں نے کفو انکار کی راہ کیا کی وہ اس حقیقت سے جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے موکو موڑے ہو رہے ہیں تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا اندی علم کا فرمانہ کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو مگر حق بجانب یعنی ہم نے تمام قرآنات کو بے مقصد خامقہ غلطہ پر نہیں پیدا کیا تفسیر تبیان میں یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر فور ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے جو ان کا آسمانوں کی تخلیق و تبدیر میں کیا ہے صاحب پچھلی کسی کتاب میں دکھا دو یا کسی عملی روایت ذریعہ علم یا کسی صاحب کا بیان دھی لیا ہو جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ اللہ کی سوا کسی اور نے کائنات کی کسی بھی چیز کی پیدائش کی اعتداء کی اگر تم سچے ہو تفسیر انہوں کو سقالہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے گئے ہے روایت ہے کہ علمی آثار اثرتم من علمن سے اولین مراد عوصیہ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کا علم ہے یعنی علم العوصیہ و علم الانبیاء یہ تفسیر نبو سقالہ ان میں لکھا ہے اور تفسیر جلالہ نے تفسیر فصل قطعہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہیں اور علمی آثار سے مراد عوصیہ علیہ السلام اور علیہ عظام علیہ السلام کا علم ہے یہ تفسیر کبھیر میں امام راضی نے لکھا ہے اور تفسیر جلالہ نے تفسیر فصل قطعہ میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ کوئی علمی روایت پیش کرو اگر تم سچ ہو یعنی پہلے کہ کسی مستاند صاحبی علم کا بیان ہی پیش کر دو جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی سوا کسی آہو نے بھی کائنات کی کسی چیز کو پیدا کیا ہے آیت نمبر فائف وَمَنْ عَظَلُوا مِمَّا يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مِمَّا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ لَا يَمَنْ قِيَامَتِهُمَا عَنْ دُعَاءِ مَغَافِلُونَ تَجُمَا تو اس سے زیادہ گمراہ یہ بہکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکار جو قیامت تک اسے جواب تک نہ دے سکے بلکہ انہیں ان کے پکارنی کی خبر تک نہ ہو خدا انہی عالم کا فرمانا کہ جھوٹے خدا ان کی پکارن سے بے خبر ہیں دنیا بھر میں جتنے مشرقین ہیں وہ تین قسم کے جھوٹے خداوں کو پکارتے نہ مرے بے روح بے عقل مخلوقات یا بت وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اس لیے وہ بے خبر ہیں دو وضوح انسانوں کی ہوا جو خود خدا کے عبادت گزار اطاعت کرنے والے نیک لوگ تھے لوگ ان کو خدا سمجھ کے پکارتے ہیں خدا انہی عالم ان کی آواز میں ان بزرگوں تک نہیں پہنچنے دیتا اس لیے وہ ان کی فریادوں سے بے خبر ہیں اور پکار سننے کی تقریف نہیں دینا چاہتا تیسری قسم کے جھوٹے خدا وہ ہیں جو خود و خدائی کے دعوے کیا کرتے تھے وہ جابر بادشاہ امیر سردار وڈیرے اکمران لوگ جو جھوٹے مذہبی پیشوہ وغیرہ وہ بھلا ان فریاد کہنے والوں کی فریادیں کیا سنیں گے جبکہ وہ خود خدا تعالی کے ہاں کرتا ہے عذاب ہیں اپنے کی سزائیں بھکت رہے ہیں بھلا وہ ان کی پکار کیسے سن سکتے ہیں نتیجہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو واقعین خدا بزرگ کو پڑتا ہے کہ نیک بندے ہیں خدا ان کے عالم ان کو ان لوگوں کی دعائیں اور وہ نیک عامال کے تحفے پہنچا دیتا ہے جو دنیا کے لوگ ان کے لئے انجام دیتے ہیں یہ جدہ بوئے لوگوں کی وہ لانتیں پہنچا دیتا ہے جو لوگ دنیا میں ان پر بھیجتے ہیں تاکہ ان کی تکلیفوں میں اور اضافہ و غرص ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں احساس ہکتے ہیں یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے تفسر قبیر میں مجموع بیان میں تفسر انوار النجف میں لکھا ہے آیت نمبر سکس اور جب لوگ محشر میں جمع ہوں گے تو وہ خود اپنے پکانے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی زندگی تخت سے انکار کر رہیں گے تفسر یہ فضل خدا میں لکھا ہے کہ کافروں کا قرآن کو جادو کہنے یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کافروں کے نزدیک بھی ایک غیر معمولی چیز تھی یعنی خارق عادت تھی جسے جادو کی وجہ انہیں موجزہ کہنا چاہیے تھا اصل میں ان کا قرآن کو جادو کہنا ایک طرح سے قرآن کو موجزہ ماننا ہے یہ تفسر قبیر میں اب جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف کھلی ہوئی دلیلیں باتیں و آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ حق کے انکاری ان سچی باتوں کے لئے کہتے ہیں کہ یہ تو کلا وجہ دو ہے اصل میں قرآن مجید زبان و بیان نے اس قدر شدید و زبردست اثر رکھتا تھا کہ عرب خوب اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا یہ صحت ابن حشام میں لکھا ہے تاریخ تباوی میں بھی لکھا ہے آیت نمبر عرب خوب اچھی بھی لکھا ہے کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے خود جھوٹ گھر لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے مقابلے میں زرابی بچا نہیں سکتے لیکن جو بات ہے تم قرآن کے بارے میں بناتے ہو انہیں اللہ خود جانتا ہے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے بہت کافی ہے اور وہ اپنے اصلاح کر لینے والوں کو بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت مسلسل رہم کرنا والا بھی ہے پسیلی تبیان میں لکھا ہے کہ خدا انہیں اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانا کہ خدا میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے بہت کافی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خدا انہیں اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ایک نہ ایک دن ثابت ہو کر رہے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ بن کے سچا ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو خدا کے سامنے حساب دینا ہے اور یہ قرآن خدا کے کلام ہے قیتن بنائیں قلما کنتو بدعم من الرسل وما دلی ما یفعلو بھی ولا بے کم ان اتبعو اللہ ما یوح علی وما نا اللہ نظیر مبین ترجمون سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا نگالا رسول تو نہیں ہوں پہلو مجھے یہ خبر ہے کہ میرے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے میں تو صرف اس پیغام کی پہلی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے بھیجے جاتا ہے اور میں ایک صاف واضح طور پر بورے کاموں کے بورے انجام سے ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں یعنی میں ذاتی طور پر اپنے علم و قیاس سے کچھ نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا جو کچھ جانتا ہوں خدا کے جیئے ہوئے علم سے جانتا ہوں اب جو مشکین کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی شریک کر لے تو یہ کھلا ہو انداز رواداری بھی ہے اور انتہا درجہ کی ان کے ساتھ یہ اوشان بندگی بھی ہے یہ فصل کتاب میں جو تفسیر علم علی نقی صاحب کی اس میں لکھا ہے آیت نمبر ٹین اس موقع کی آقی آیت ہے اُلَا رَائِتُ مِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُ مِنْ وَشَهِي وَشَهِدَ الشَّائِدُ مِنْ بَنِ اسْرَائِيلِ اَلَا مِسْلِهِ فَامَنَا وَسْتَكْبَرْتُ مِنْ اللَّهَ كَانَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِ مِنْ تَجْمَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہیے کہ کیا کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تمہارا چاہ شغل ہوگا جبکہ بنی اسعائیل میں سے گوانے ایک ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام یا کلام کے آنے کے گواہی بھی دے دی ہے اور وہ گواہ ایمان بھی لے آیا ہے مگر تم تکبری سے کام لیتے رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا تصریف جلالہ میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس قسم کا استعلال ہے جیزا کہ حضرت علی علیہ السلام نے منکر خدا سے بنایا دے کہ اگر خدا نہ ہوا تو ہمیں وہاں خدا کی اقعہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور اگر خدا موجود ہوا جبکہ تم اس کے وجود اور شفات کے انقاع کر رہا تو پھر تم سوچ لو کہ تمہارا ہشہ نہ ہشہ کیا ہوگا اور بنی اس قسم کا حضرت علیہ السلام یہ ابن جرائی نے لکھا ہے تفسیر تیبیان میں لکھا ہے کہ بعد میں فسترین نے عبداللہ بن سلام کو مراد جائے حالانکہ عبداللہ بن سلام نے تو مدینہ میں اسلام قبول کیا تھا جبکہ یہ سوہ مکی ہے خدا منجل علم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پر ہوا اس قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا خدا جلزور فرما دے اور ان کے آبان و انسار میں ہمیں اشترامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلع علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ